سور کمار یاداؤ آسمان سے اونچے چمکے اور دکچن افریقی دھرتی پر کئی سارے ریکارڈ ورسے زیاں ایک بار پھر سے سور کمار یاداؤ نے اپنی دھماکے دار بلے باجی کا نمونہ دکھاتے ہوگے بتا دیا کہ کیوں وہ ٹی ٹونٹی کرکیٹ کے سب سے خطرناک بلے باج ہیں نہ صرف ان کو سب سے خطرناک بلے باج مانا جاتے ہیں بلکہ وہ رینکنگ میں بھی کیوں اس سمائے نمبر ایک پر ہے یہ بات بھی انہوں نے آج صد کر دی جب بھارتی پاری پہلے بلے باجی کرنے اترے ہو مہج تیس رن پر اس کے دو بڑے بکٹ گر گئے تب چیمپین بلے باج کی طرح سور کمار یاداؤ نے کریس پر آ کر کے جو مورچہ سبھالا اس نے نہ صرف دکچن افریقی بلے باجوں کی بکھیا ہو دیڑ دی بلکہ دو سو کے پار بھارت کا اسکور پہنچا کر بھارت کی جیت کی پٹ کتھا بھی لکھ دی سور کمار یاداؤ نے لگ بگ پونے دو سو کی شٹرائک ریٹ کے ساتھ مہج چھپن گیندوں میں اپنا دھوہ دار ستک پورا کیا جس میں سات چوکے اور آٹھ گگن چمبی چھکے سامل تھے اس دھماکے دار ستک کے ساتھ ہی سور کمار یاداؤ نے تمام ریکارڈز بدل ڈالے اور کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے سب سے پہلے تو انہوں نے کسی بھی کھلاڑی دوارہ بیدیس کی دھرتی پر لگائے گئے سب سے ادھک کی ٹوئنٹی ستکوں کا ریکارڈ بنایا اس میں ابھی تک میکس بیل نے بدل ڈالے کے دھرتی پر تین ٹوئنٹی ستک لگائے تھے اب سور کمار یاداؤ نمبر ایک پر ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے کم پاریوں میں تین ستک بدل ڈالے کے دھرتی پر لگائے اس کے علاوہ سور کمار یاداؤ ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں سب سے ادھک ستک لگانے کے معاملے میں بھی اب ٹوپ پر پہنچ چکے ہیں ان کے ہی برابر ستک میکس بیل اور روحی سرما نے میں لگائے چار چار ستک لیکن سور کمار یاداؤ نے کم پاریوں میں ستک لگائے اس لیے وہ پائیدان میں نمبر ایک پر آتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے کپتان کے روپ میں ریکارڈ کی تو وہ کپتان کے روپ میں ٹوئنٹی میں ستک بنانے والے دوسرے بلے باج بنے اس سے پہلے روحی سرما بھارت کے ہی انہوں نے کپتان کے روپ میں دو ٹوئنٹی انٹرنیشنل ستک لگائے اور سور کمار یاداؤ اب اس لیے دوسرے نمبر پا گئے ہیں جنہوں نے ایک ستک لگائے ہیں کپتان رہتے ہوئے ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں اس کے بعد آتا ہے ریکارڈ نون اوپنر کے روپ میں سب سے ادھیک ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں ہنڈریڈ کا جس میں ایکس بیل ابھی تک ٹوپ پر تھے انہوں نے تین ستک لگائے تھے اب سور کمار یاداؤ ایسے نون اوپنہ بلے باز بن چکے ہیں جن کے نام چار ستک ہیں جو سربادک ہیں اپنی دھواندر ستکی پاری کے دوران سور کمار یاداؤ نے آٹھ چھکے لگائے اور اس طرح وہ چھکوں کی ریکارڈ لسٹ میں بھی اپنا نام لکھانے میں سپل رہے ایک ہی میچ میں سربادک چھکے لگانے کی ریکارڈ کی بات کہیں تو بھارت کے کپتان روح سرما تھے جنہوں نے ایک میچ میں دس چھکے لگائے تھے دوسرے نمبر پر سور کمار یاداؤ ہوئی ہیں جنہوں نے ایک میچ میں نو چھکے لگائے تھے کیل راہل نے آٹھ چھکے لگائے تھے اور اس میچ میں سور کمار یاداؤ نے پھر سے آٹھ چھکے لگا کر کے ریکارڈ بک میں دوبارہ سے اپنا نام درج کرا لیا سینہ دیسوں کے خلاف سب سے زیادہ ستک لگانے کا ریکارڈ اس بک میں بھی سور کمار یاداؤ نے اپنا نام لکھا لیا سینہ دیس بولے تو ساؤڈ افریقہ انگلینڈ نیو جیلینڈ اور آسٹریلیا کو سینہ دیس کہا جاتا ہے ان میں اگر فارمیٹ کی بات کرتے تو ٹیسٹ میں سچنے سب چیز ادھ ستک لگائے سترہ اس کے بعد بندے میں روحیت نے تیرہ ستک اور ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں چوم ہے سور کمار یادہوں نے اب تک سب چیز ادھ ستک تین لگائے ہیں کل ملا کر کے سور کمار یادہوں نے اس دنیا دھار بلے واجی کا نمونہ پیس کر کے بتا دیا ہے کہ کیوں ان کو برتمند دنیا کا ٹی ٹونٹی کرکیٹ کا سب سے خطرناک بلے واج مانا جاتا ہے اور انہوں اس کے ساتھ یہ بھی پروپ کر دیا کہ وہ یوں ہی دنیا کے نمبر بن ٹی ٹونٹی رینکنگ کے کھلاری نہیں ہیں اور ان کا بلہ ہر سمجھ چلتا ہے چاہے وہ بدیش کی دھرتی وہ چاہے بھارت کی دھرتی سور کمار یادہوں کہ اس بس فوٹک ستک سے بھارت کی ٹی ٹونٹی بس سکپ دوہجہ چوبیس کے لیے امیدیں پربان چڑھنے لگی ہیں کیونکہ اگر اتنا دھاکڑ بلے واج اپنی فارم کو برکرہ رکھ پاتا ہے تو بھلا کون روک پائے گا بھارت کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنے سے کل ملا کر کے اب افغانستانے خلاف سیری جانے والی ہے ٹی ٹونٹی میچوں کی اور اس کے بعد ہمیں سوریہ آئی پیل میں کھلتی ہوئے نظر آئیں گے کل ملا کر کے اگر اسی طرح کی فوہ میں برکرہ رکھ پاتے ہیں تو پھر بھائی دو ہزار چوبیس کا بس سکپ بھارت کے ہاتھوں سے زیادہ دور نہیں ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں